السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے بیس ملکوں پر سفری پابندی لگائی ہیں اس وقت سے دوست میسج اس کرتے ہیں کہ یا رومیر بھائی ہم اگر بہرین کے راستے یا امان کے راستے سعودی عرب آ جائے تو کیا اور بہت سے دوست آ بھی چکے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون سے ممالک سے سعودی عرب آ سکتے یا نہیں آ سکتے ہیں اور میرا مشور آپ کے لئے کیا ہے دراصل بات یہ ہے دوستو کہ اگر آپ بہرین کے راستے سعودی عرب آتے ہیں تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ بہرین واقعی قریب ہے سعودی عرب کا بہت زمینی راستہ بھی ہیں تو وہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے وہاں درہم چلتا ہے میرے خیال سے اور مہنگائی ہے بہت زیادہ اور ایک بات ہے خدا نہ خواستہ اگر کل کو بہرین پر پابند نہیں لگ جائے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ خسارہ ہو جائے گا اس میں میرے خیال کے اور میرے اندازے کے مطابق دوستو بہتر آپ لوگوں کے لئے کیا پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ سودان جاتے تھے یہ لبنان والے اور بہت سے ایک دوسرے ملک کے لوگ وہ سودان جاتے تھے تو سودان سے پھر وہ سعودی عرب انٹری کر رہے تھے تو سودان والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ان بیس ملکوں پر پابند لگا اور اس میں پاکستان بھی ہے تو اب میرے دوستو اقامہ میں ٹائم ہے تو آرام سے بیٹے انشاءاللہ فلائٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ آ جائیں گے لیکن اگر پھر بھی خروج آودہ میں ٹائم آپ کا کم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یا رینیو نہیں کرے گی کفیل تو دوستو سب سے پہلے بیسٹ چوائس آپ کے لئے یہ ہے قطر پاکستانیوں کے لئے قطر سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہ ویزہ فری ہے پاکستان کے لئے وہ کچھ شروع ہے وہ آپ ٹریولی جنڈ سے پوچھے وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ ائرپورٹ پر ہی پاکستان کو ویزہ دیتے ہیں قطر ایک قطر ہے اگر قطر آپ نہیں آسکتے وہ مہنگا ہے تو سب سے بیسٹ آپ لوگ کے لئے افغانستان ہے افغانستان جائے افغانستان میں چودہ دن گزارے اور افغانستان سے سعودی عرب کے لئے آ جائے اگر افغانستان کا ویزہ بھی آپ لوگ کو نہیں ملتا ہے تو سب سے بیسٹ آپ لوگ کے لئے کیا ہے دوستو کہ آپ بنگلہ دیش جائے بنگلہ دیش چودہ دن گزارے اور بنگلہ دیش سے پھر آپ سعودی عرب انٹری کریں بنگلہ دیش کا کیا ہے دوستو کہ وہاں آپ جائیں گے اگر خدا نہ خاصتہ بنگلہ دیش پر بھی پابندی لے جاتے ہیں تو آپ لوگ کا اتنا خسارہ نہیں ہوگا